وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید قومی اسمبلی میں اصحار خیال کر رہی ہیں آیات کھلیے چلتے ہیں اقوامی متعیدہ میں کڑے ہو کہ عمران خان نے ختم نبوت کا معاملہ اٹھایا میں سرخورو ہوں میرے لوگ سرخورو ہے جہاں سے اسلام کے جہاں سے اسلام کے خلاب جہاں سے شاہ صاحب آپ پہ ایک دو لوگ اس کے پاس بیج دے تاکہ اس کے ساتھ پہ بات کر رہے تھے شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب جی مراسل شاہ صاحب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے جب میں بیٹھ جاؤ آپ پلیس آپ بات کریں جب میں بیٹھ جاؤں گا وہ خود بخود آ جائیں گے پھر اس کے بعد سپیکر صاحب انہوں نے دہشتگردی کے حوالے سے بات کی اور میں اس کا جواب دوں گا اور ہم نے بہت پہ بہت پہلے کہا تھا ان کو کہ جب یہاں سے گئے امریکہ میں اور سی آئی اے سی آئی اے کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے کہ آپ زمشدہ ازلا ہمارے خیبر پختن خان گھو میں بھی ایک دون حملہ ہوا تھا کہ آپ ان لوگوں کو مارتے جائے اور فکر نہ کریں ہم سنبھال لیں گے ویکلیکس میں آتا ہے کہ ان کا دور تھا یہاں پہ پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم شور مچائیں گے گھر چلے جائیں گے سو جائیں گے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تو پرندے مار دیں سروس سنوبر مار دیں تیری مرضی جس کو دہشتگرد کہہ کر مار دیں تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بیچ کر لش کر کے لش کر مار دیں الحمدللہ آج عمران خان جب آیا تو پختونوں کا پاکستان کا اسلام کا مقدمہ لڑا آپ تو وہاں پہ امریکہ سے دور مور کے پرچیاں لے کے آتے تھے پرچیاں وہاں سے بھی لے کے آتے تھے جب یہاں پہ بات شروع کی سپیکر صاحب یہاں پہ بات شروع کی تو ہمیشہ کی طرح پرچیاں ڈونڈ رہا تھا کہ یہ والا پہلا پڑھو یا یہ والا پہلا پڑھو میں نے اس کو کہا تھا یا تقریر نویس پت لو یا رٹہ لگانا چھوڑ دو چونکہ رٹہ لگاتے ہوئے ہمیشہ پچھلی بجٹ کی تقریریات کی تھی حماد عظر نے ایسا بجٹ دیا کہ ہوئی نئے ٹیکس نہیں ہے لیکن ٹیکس ہو کی بات کر رہا تھا یہ ہوتے ہیں رٹے کے نقصانہ سپیکر صاحب پھر میں ایک اور چیز کل ایک بیان آیا ہے فاطمہ بھٹو کا اور آج میں اس اسمبلی فلور پر اس لے کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ سامنا کیسے کریں گے آپ آپ زرداری کے فرزن اور بھٹو کے نام پر سیاست کرتے ہیں کل فاطمہ بھٹو نے کہا کہ میرے والد کے قاتل اور جو اس وقت کڑے تھے اس کے نام پر یہ ٹریننگ سینٹرز بنا رہے ہیں اور ان کو اعزاز دے رہے ہیں آپ جب بات کریں تو آپ امین ایسا صاحب بولیں جی لارکانہ سے لارکانہ سے متخب معزز رکن اسم لی اور نام اس لیے میں نہیں لے سکتا کہ انہوں نے خود ہمیں کنفیوز کر دیا ہے سپیکر صاحب جو نام ہیں اس کا خیال لگتے ہیں جی بلکل 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 سپیکر صاحب اگر وہ یہاں پہ ہمارے وزیر صاحب جب یہاں پہ آئے پورسنٹ شیپنگ کے اگر ان کو اس انداز سے مخاطب کریں گے پرام منسٹر ملک کے پرچے کی بنیاد پہ یہ شاست میں آتے ہیں اور کروڑوں عوام کے دلوں میں رہنے والا ہمارا قائد عمران خان اس کے حوالی سے اگر بات کرتے ہیں تو ہم تو سچ ان کے سامنے رکھتے ہیں سپیکر صاحب فاطمہ بٹو کی میں بات کر رہا تھا ان کے کتاب بھی ہے اور میں نے پڑھی ہے سپیکر صاحب آج میں وہ لے کہ آرہتا لی کہ مجھے نہیں پتھا تھا کہ اس قسم کی تقریر ہوگی میں سمجھا ہمارے جواب دے گا میں وہ کتاب یہاں پہ پڑھ کے سنا دیتا کہ اس وقت جب اس کے والی صاحب کی کوئی شہید کیا جا رہا تھا کون سے پولیسے الکار تھے کس طرح وہ پرائم منیشنر ہاؤس پون کرتی ہے کس طرح ان کی فریاد ہوتی ہے زرداری کا کیا کردار ہوتا ہے اور کل تو آپ نے ٹریننگ سینٹر کے نام دے دیے آپ کس طرح سن کے لوگوں کو جواب دیں گے یہ سن کے بھی یہاں پہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں انٹیریہ سن کے بھی بیٹے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ اگر کسی کے قاتلوں کے نام پہ یہ سینٹر بنائیں گے اور اصل وارف بٹو کی فاطمہ بٹو اگر یہ ان سے سوال کرتے ہیں تو سپیکر صاحب ایوانی سکوپر بات کرے میں پانچ سوال کرتا ہوں سپیکر صاحب پانچ سوال کرتا ہوں پہلی چیز ہم سے کہا میں نے کارکردگی بتائی سیات انصاف کارڈ بجھٹ کے اندر رکھا نظر نہیں آیا غربت کے خاتمے کا پروگرام بجھٹ کے اندر رکھا نظر نہیں آیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلی پیکے دیا نظر نہیں آیا یہ گورو سے بڑے متاثر کہتے ہیں کہ انہوں نے لاکڈاؤن کر دیا کر دو بند کر دو سب کچھ غربت سے کوئی نہیں مرتا بھوک سے کوئی نہیں مرتا تر میں ہر سال بچے مرتے ہیں آپ کو وہ نظر نہیں آتے لیکن کل بلومبرگ اور گلتنز نے بھی کہا کہ پاکستان کا سمارٹ لاکڈاؤن جو ہم نے کنسیف انٹیروز کیا تھا یہ پوری دنیا کو فالو کرنا چاہیے پانچ آخری سوال سپیکر صاحب میں چھوڑ کر رہتا ہوں سپیکر صاحب ہم جواب دے ہیں ہم جمہوریت پر اقین رکھتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والے اگر آپ پرچی پی بھی آئے ہیں لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر آگے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا سن کے ساڑھے پانچ کڑپ میں اپنی کراچی کے ایمین ایس کو جب دیکھتا ہوں سپیکر صاحب وفاق نے ان کو ترقیاتی کاموں کے پیسے دیے بجائے اس کے کہ ترقی میں ساتھ دیتے شرم ہوتی تو کراچی کے ایمین ایس کے ترقیاتی کاموں کے اوپر سٹینا لیتے سٹیلے لیا سپیکر صاحب ہم نے ہم نے تو سیت کے سہولیات دے دی میں کیا سوال نہ کروں کہ سن کے ساڑھے پانچ کرب جو سیت کے اوپر لگتا تھا اگر آپ مختصر کرے تو بربانی ہوگی ہم نے بجٹ پاس کر رہے پلیز بلکل سر میں تابیدار میں پانچ سوال اس نے چھوٹے جارہوں کہ یہ بھی جواب دے رہے ساڑھے پانچ کرب سن کے سیت کا کہاں پہ گیا سپیکر صاحب میں سوال پوٹتا ہوں میں سوال پوٹتا ہوں سپیکر صاحب کہ آپ ترقیاتی کاموں کی بات کرتے ہیں انف سی کی بات کرتے ہیں ہم نے بلوچستان کو انٹیریر سن کو ٹین پرشن ہم نے غربت کے خاتمے کی پروگرام میں سین کا کوٹا بڑھا ہے سپیکر صاحب خوش نہیں ہونا تنقید کرنی ہے گالیا دینی ہے سپیکر صاحب آپ نے کہاں ختم کرتے ہیں میں آخری جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں سپیکر صاحب الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں جس طرح کے دنیا میں ہمسر خروع ہوئے پاکستان کو جس حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان کی نائلوکورہ سے کہ یہاں پہ وہاں پہ جا کے ان کے ان کے وہاں پہ منت ہے کرتے تھے عمران خان آج خوددار لیڈر ہے اس خوددار قوم کا تو اللہ نے ہمیں عزت کی انشاءاللہ عمران خان وفاقی وزیر مباصلات مراد سعید ازار خیال کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر حسد قیسر کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے